عشق علیفہ کی دولت نشیدی میں ہے یہ قوم کے رہبر اور رہنماں ہیں جس کے بارے میں میرے آقا فرماتے ہیں علماء کی چہرے کی زیارت ترنا عبادت ہے ایک موقع سے آقا فرماتے ہیں اذا مرر تم بریاز الجنہ فرقو قالماء ریاز الجنہ قالم مجالس العلماء یہ علماء کی مجلسیں سجی ہیں جو لوگ سننے کے رادے سے بیٹھے سامنے کچھ نوجوان کھڑے ہیں اگر وہ اب انہیں ماں کا دودھ دیا ہے ماں کی محبت میں آیا ہے تو ماں کو بخشوانے کے نیت سے جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ نوجوانوں اگر تم مرد ہے تو بیٹھ جا سامنے بیٹھ جا تو روڈوں پر ٹہلنے کے لیے نہیں نبی کے جلسے میں جھومنے کے لیے آئے ہو جرہا ایک مرتبہ دونوں ہاتھ لہرہ کے بولو یا رسول اللہ جب تک میں ہاتھ نہیں گراؤں گا کوئی نہیں گرائیے گا یا اللہ جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں سب کو مدینہ کا مسافر بنا دے مولا جتنے لوگ ہاتھ اٹھائے ہیں سب کو حاجی بنا دے جس کے آدھا سلامت ہے آدھا اٹھائیے جس کا پورا سلامت ہے پورا اٹھائیے میں نہیں دیکھ رہا ہوں تو کیا ہوا اللہ کے فرشتے دیکھ رہے ہیں جو جہاں کھڑے ہیں وہی ہاتھ اٹھا کر کے اپنے نبی کے غلامی کا ثبوت پیش کرے جنا دونوں ہاتھ لہرہ کے بولو یا رسول اللہ اگر اتنی ہی آواز ہے تو کوئی شکایت نہیں اگر آپ کی آواز سلامت ہے تو اپنے نبی کو پکاریے چونکہ ہم سنیوں کا عقیدہ ہے ہمارے نبی ہمارے پکاروں کو سنتے ہیں دور و نصدی کے سننے والے وہ کان کان لالے کرامت پہ لاکھو سلام پورا مجمع اپنے عشق کے سانچے میں ڈھل کے پوری طاقت کے ساتھ بکارے یا رسول اللہ ابھی بھی آپ نے مکمل آواز کا استعمال نہیں کیا ہے آپ کو تشور میں گنبت خضرہ کے گنبت خضرہ کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھئے اور جنا لہرہ کے بولے یا رسول اللہ اور زور سے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے جس نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا پیرا زور سے بولو اس کا بیڑا ماشاءاللہ ہمارے اسٹیج پر علماء کے ذمہ دار علماء موجود ہیں جن کے قدموں کے دھول کو ایک منہگار اپنے سر کا تاج بنا کر کے اپنے ساری راستوں کو پار کرتا ہے ماشاءاللہ یہ عاشقوں کا مجمع ہے سامنے دارللوم فیضانِ غریب نواز ہے اور غریب نواز کون فرنس ہے ہندوستان کے راجہ کے نام کا یہ جلسہ ہے بڑے خوش نصیب وہ لوگ ہیں جسے ہندوستان میں رہنے کا موقع ملا ہے اے بیٹا اے بابو اسی لئے جلسہ میں آئے ہو کہ دس منٹ بیٹھو اب ہم جاؤ جو لوگ جانا چاہتا ہے اس کو آدھا منٹ کا سمع ہے تم جیسے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے جو جلسوں کو خراب کرنے کے لئے آتا ہے ارے یہ تو نبی کا ذکر ہے نبی کی نات سننے کے لئے آئے ہو نبی کی بات سننے کے لئے آئے ہو یہاں عاشقوں کا مجمع ہے چونکہ عشق اور محبت میں فرق ہے محبت میں لالچ ہے عشق میں کوئی لالچ نہیں ہے محبت میں لالچ ہے عشق میں کوئی لالچ نہیں ہے کوئی کسی مکیا سے محبت کرتا ہے تاکہ موقع پر کام آ جائے کوئی کسی پی ایم سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارا بن جائے کوئی کسی سی ایم سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارا بن جائے کوئی کسی گنڈا سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارا بن جائے کوئی کسی فدماج سے محبت کرتا ہے تاکہ سہارا بن جائے ان علماء کا جواب ہوگا شفیق اللہ ہمارا سہارا کوئی پیم نہیں ہو سکتا ہمارا سہارا کوئی سیم نہیں ہو سکتا ہمارا سہارا کوئی بدماس نہیں ہو سکتا ہمارا سہارا کوئی گندا نہیں ہو سکتا ہمارا سہارا کوئی ہٹلر نہیں ہو سکتا تو میں ان علماء کے قدموں کو چوموں گا سرکار بتا دیجے نا ہم تو مسلک اعلی حضرت کے مبلک ہیں مسلک اعلی حضرت کے سائے میں زندگی گزارتے ہیں ہمیں تو سہارہ چاہیے آخر ہمارا سہارہ کون ہے تو انہوں علماء کا جواب ہوگا شفیق اللہ اعلان کر تو ہمارا سہارہ وہی ہے جو برعیلی کے تاج الشریعہ کا سہارہ ہے ہمارا سہارہ وہی ہے جو برعیلی کے احمد رضا کا سہارہ ہے ہمارا سہارہ وہی ہے جو دلی کے محبوب الہی کا سہارہ ہے ہمارا سہارہ وہی ہے جو پچھو چھاگے مغدون سیبنا کا سہارہ ہے ہمارا سہارہ وہی ہے جو اچمیر کے قریب نباز کا سہارہ ہے ہمیرا سہارہ وہی ہے جو بغداد کے غوشی آزم کا سہارہ ہے اب ان مقدس حسدیوں کا سہارہ کون ہے کام سنلی چلتے ہیں برائیلی آلہ حضرت کی مزار مقدس کو چنتے ہیں اے میرے امام بتا دیجئے نا ہمارا سہارہ کون ہے تو برائیلی کا امام بکار اٹھے خمسدوں کو رسا مستو دیجئے کہ بیتشوں کا سہارہ ہمارا نبی نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے رسالت مسلکِ عالی حضرت نعرے تکبیر نعرے رسالت بہر مسلمان تیرا نعرے کا جواب کہاں چلا گیا نعرے تکبیر کچھ لوگ نعرہ دیکھ رہا ہے نوجوانوں کو کہاں موبائل دیکھو ابھی مدرسے کے پیچھے نوجوان گل چھرے ہو رہا رہا ہے ایک ڈام تینات ہے ان نوجوانوں سے مجھے چھتیس کا اکڑا رہتا ہے چونکہ یہ نوجوان ایسا پہنڈ پہنتا ہے پتہ ہی نہیں کلتا پہنڈ کے سلا یا سلا کے پہنڈ پیڈ یہ آئے تو فنوال چالو ہو جائے نیا موڈل چلا ہے ادھر بھی ساپ ادھر بھی ساپ ادھر بھی ساپ بیچ میں یہ کون ڈیجن ہے دور سے دیکھو تو لگتا ہے مرگی کا پہنچ اے نوجوانوں تم نے میرے چملوں کو ہس کے ٹھال دیا ہے ہندوستان کے حالات تیرے نگاہوں کے سامنے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے دنیا کی تاریخ تیرے نگاہوں کے سامنے ہیں ایسے پرخطر ماحول میں ارے تُو نے نکل کیا ہے تو کسی نچانیا کی نکل کیا ہے نکل کیا ہے تو کسی گوئیہ کی نکل کیا ہے نکل کیا ہے تو کسی کافر کی نکل کیا ہے نکل کیا ہے تو کسی چہنمی کی نکل کیا ہے تو خریم نواز کونفرنس میں آنے والے شلی جنتی مسلمانوں ارے تیرے لئے آئیدین کی کمی نہیں ہے ارے نکل ہی کرنا ہے تو پرہ علی کے مفتیات میں ہند کی نکل کرو نکل ہی کرنا ہے تو صدیق کی صداقت کی نکل کرو عمر کی عدالت کی نکل کرو عثمان کی شخصہمت کی نکل کرو نکل کرنا ہے توکتہ روانا کے حسین کی نکل کرنا ہے اے زندہ نارے تکبیر نارے رسالت جشن خواجہ غریب نماز نارے تکبیر نارے رسالت